لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ 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 لغیم عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ 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 والحیو القیوم الرحمن الرحیم ذل جلال والاکرام وصلہو ان يتوبع علی توبت عقد ذلیل خاض فقیر باعث مسکین مستقین مستجیر لا یملگ لنفسه نفن ولا ذرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورن اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الوجید والفرقان الحمید وقوله الحق لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط سلوات مرادران ایمانی اور معزز سامین قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ ایک مختصر سا ٹکڑا ہے سورہ حدید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تاقید کے ساتھ کہ بے شک ارسلنا رسولونا ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو اتارا ہے ہم نے بل بینات موجزوں کے ساتھ وانزلنا ماہم الكتاب اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی والمیزان اور ان کے ساتھ ہم نے ترازو اتاری میزان اتاری لیقوم الناس بالقسط تاکہ وہ جو انسان ہیں انسانی معاشرہ ہے وہ عدل پر قائم ہو اب اب ارباب فہم ہے ایک بات آپ سے ارس کروں گا لیکن اس آیت میں بہت تفصیل نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تاریخیں امر المومنین کی صیرت سے متعلق ہیں اور اس لئے مجھے پورے اپنے ڈسکشن کو اور گفتگو کو اس پر مرکوس کرنا ہے مگر تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں یعٹس کرنا چاہتا ہوں کہ پروزگار عالم نے بے ستے انبیاء کا مقصد بتایا کیوں بھیجے جاتے ہیں انبیاء ہمارے بہا بہا باقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اس لئے آتا ہے کہ نماز پڑھوائے نبی اس لئے آتا ہے کہ روزہ رکھوائے نبی اس لئے آتا ہے کہ حج کروائے نبی اس لئے آتا ہے کہ زکاة دلوائے نہیں یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے قیام عدل یہ سب ذرائع ہوتے ہیں نماز اس لئے پڑھوائی جاتی ہے تاکہ انسان فخشا اور منکر سے دور ہو پاکیزہ بنے روزہ اس لئے رکھوائے جاتا ہے تاکہ متقی بنے زکاة اس لئے دلوائی جاتی ہے تاکہ سماج میں جو طبقاتی فرق ہے جو کلاس ڈیفرنس ہے وہ دور ہو یہ سارے مقاصد عدل تک پہنچنے کے لئے ہوتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے اگر ایک شخص نماز پڑھے اور ظالم ہو تو وہ رسول کے مقصد میں مہین نہیں ہے ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو مقصد رسول کو پورا نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمارے رسول کا اکیلہ مقصد نہیں ہے تمام رسولوں کا لقد ارسلنا رسولنا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا آخری رسول کے لئے نہیں کہا جا رہا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبیانات موجزات کے ساتھ بھیجا موجزوں کے ساتھ رسول کیوں آتا ہے یہ ہر بچہ سمجھ سکتا ہے اگر موجزوں کے ساتھ رسول نہ آئے تو ہر آدمی کہے میں ہوں اور آپ کے ہاں تو بہت سے لوگ کہوی چکے ہیں خاتم النبیین ان کے بعد بھی کوئی نبی آج آسکتا ہے تو خاتم النبیین کے پہلے نبی کے آنے میں کیا دقت ہے تو جب کوئی آئے تو اس کی طرف سے آیا ہے تو وہ کہتا ہے میری طرف سے آئے گا تو موجزہ لے کے آئے گا اس کی پہچان ہوگی کہ اس کے پاس بیانات ہوں گے اگر موسیٰ آئے تو دیکھنا کہ ایسا ڈالتے ہیں اشدہ بنتا ہے کہ نہیں اگر عیسیٰ آئے تو پہچان لینا کوئی اور بھی ہے جو آنکھوں پر ہاتھ پھیرے تو نبینا بینا ہو جائے تو جب رسول آئیں گے تو بھی موجزات دیکھ لینا ظاہر موجزے بھی دیکھ لینا باطن بھی دیکھ لینا جب چاہیں گے سورج پلٹ آئے گا جب چاہیں گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا جب چاہیں گے سنگریزے ہاتھ پر آ کر کے تسبیح کرنے لگیں گے یہ ان کا موجزہ ہوگا اور اگر دائمی موجزہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اب رسول نہیں تمہارے سامنے نظروں کے سامنے نہیں ہیں تو چونکہ نبوت دائمی ہے تو موجزہ بھی دائمی ہے کتاب موجود ہے جس کو پڑھنا ہو پڑھ لے آج تک اتنے دن گزر گئے کوئی جواب نہیں لا پایا سلامت بھی محمد و آل حمد تو رسول جب بھیجے جاتے ہیں جو رسول بھی آتا ہے وہ موجزہ اس لیے لاتا ہے کہ اس کی پہچان ہو جائے معرفت ہو جائے اب یہی سے ایک بات لیے آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں یا کسی ملک میں سفیر پہنچے اور جو یہاں سے پی آئی اے سے اتر جائے وہ دلی میں جا کے کہے میں سفیر پاکستان ہوں کوئی مان لے گا تب ہی مانا جائے گا جب اس کے پاس شنافت موجود ہو تو جب ادھر سے آ رہا ہوگا رسول ہوگا تو وہ پیش کرے اپنی سند کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ سند جو دی جاتی ہے وہ موجزے کی شکل میں دی جاتی ہے موجزہ کمال دکھانے کا نام نہیں ہے معرفت کروانے کا نام ہے موجزات سے جب رسولوں کو پہچان لیا تو اب اندازہ کرو کہ ہم نے بھیجا کیوں تھا ان کو ہم نے بھیجا اس لیے تھا کہ لے یقومن ناسو بالقسط کہ یہ انسانوں کے درمیان انسانی معاشرے کو عدل کے اوپر جسٹس کے اوپر انصاف کے اوپر قائم کریں یہ بھیجے اس لیے جاتے ہیں تو جب سب رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تو آخری رسول کس لیے بھیجے جائیں گے سورہ حدیدی کی آیت ہے اسی قرآن کی آیت ہے جو رسول پر اتاری گئی یعنی آخری رسول کا بھی مقصد بیست کا یہی کہ عدل پر اور جسٹس پر پورے معاشرے کو قائم کریں اس کے ساتھ اب اس کو قائم کرنے کا طریقہ کیا کہتی قدرت کہ ہم نازل کرتے ہیں دیکھیں نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اڑتی ہوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے ہمیں بہت سے لوگ نازل کرنے کوئی سمجھتے ہیں کہ اوپر سے گری جب کوئی شہ بلندی سے آتی ہے تو وہ نزول کہلاتی ہے چونکہ ادھر سے خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے آتی ہے اس لیے نازل ہوتی ہے تو چونکہ کتاب کون دیتا ہے خدا دیتا ہے اللہ اتارتا ہے کتاب کو اس لیے وہ نازل ہوتی ہے کتاب ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہاں کتاب کے معنی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کتاب کے اصل معنی قانون ہے کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو اور ہر رسول کو کتاب نہیں دی ہے مگر قانون دیا ہے یہ یاد رکھئے وہ قطع تین سو تیرہ رسول ہیں کیا ہر رسول کے پاس صحیفہ ہے نہیں مگر جس کے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے رسول کے صحیفے یا کتاب کا پابند ہے یہاں کتاب کا مطلب ہے قانون کہ ہم نے ایک قانون دیا وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ایک میزان اتاری اب مشایلہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے اس زمانے میں تو لوگ ہو سکتا ہے ترازو اور میزان اور بیلنس تلاش کرتے مگر آج یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میزان ایک استعارہ ہے ایک میٹا فر ہے یہ کوئی اصل ترازو نہیں ہے بلکہ یہ ترازو وہ ہے جو عدل کو قائم کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتارا جاتا ہے کتاب یا قانون دیا جاتا ہے نظام عدل قائم کرنے کے لئے میزان وہ سٹینڈرڈ دیا جاتا ہے انبیاء کا مقصد ہوتا ہے نظام عدل کو قائم کریں اگر اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب اپنا کام کر گئے اگر عدل قائم نہ کر پائیں تو اس کا مطلب جو مقصد تھا ان کا پورا نہیں ہوا ہمارے آخری رسول جب دنیا میں تشریف لائے اور تقریباً تیئیس سال کی تبلیغاتی زندگی میں آپ نے مکہ و مدینہ اور اطراف میں تمام مسلمانوں کو عدل پر جمع کیا تو کیا یہ مسلمان نہیں میں کہتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی نقطہ نظر سے نہ دیکھئے انسانی نقطہ نظر سے دیکھئے اتنا بڑا انسانیت کا مبلغ نہیں آیا جتنا بڑا پیغمبر جیسا مبلغ آیا ہے ہمیں نہیں موقع ہے نہیں میں سیرت پیغمبر کے وہ گوشے لاتا ہے جو انسانیت سے متعلق ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر آئے تو پیغمبر کا کام تھا نظام عدل قائم کریں اگر پیغمبر کی نبوت اور رسالت محدود ہوتی گوھر کر لے جائے گا ان کی رسالت اگر محدود ہوتی ان کے زمانے تک تو جب تک رہتے نظام عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی جب یہاں سے رخصت ہو جاتے تو نظام عدل بھئی ہم اپنی زندگی کے ذمہ دار ابراہیم سے کہا گیا کعبے کو پاک رکھو اپنی زندگی بھر پاک رکھا بعد میں کھانے کعبہ میں بوت آگئے ابراہیم کی ذمہ داری ختم ہو گئی مگر جس کی نبوت آفاقی ہو جس کی نبوت کا سلسلہ محشر تک ہو یہاں سے بلکہ محشر تک نہیں کوسر سے ملا ہوا ہو تو اس کا نظام عدل بھی وہاں تک جانا چاہیے یعنی وہ چلا جائے مگر عدل کا نمونہ چھوڑ کے آئے اور اس کے بعد پھر دوسرا نمونہ عدل چھوڑے یہاں تک کہ تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر دنیا ظلم و جوڑ سے بھر بھی جائے کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کے مکاتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں سنن ابو دعود میں یہ روایت نقل کی گئی سہائے ستہ برادران اہل سنت کی چھے اہم کتابوں میں سنن ابو دعود میں یہ روایت آئی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو پروردگار عالم میری نسل سے وہ جو فاطمہ زہرہ کی نسل سے ہوگا ایک ایسے شخص کو لائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے جیسے ظلم و جوڑ سے بھری ہوئی ہے سلوات بیجے محمد و آلہ حمد تو میں آج ہی ارز کرنا جاتا ہوں کہ ویسے تو دیکھیں قرآن ہے کتاب تمام انبیاء کے کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں سب متبرک سب اہم مگر قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ویسے ہی رسول جو نظام عدل بنائیں گے اس نظام عدل کا مقابلہ کوئی نظام عدل نہیں کر سکتا پیغمبر نے مسلمانوں کو نظر عدل کے نظام پر جمع کیا ایسا نہیں ہے کہ پورا معاشرہ نہیں بنایا مگر ضرورت تھی کہ ایک پیغمانہ عدل سامنے ہو کہ جب ذرا سبھی انحراف ہونے لگے دیوییشن ہونے لگے تو اس پیغمانہ عدل کو دیکھ لیا جائے اور اس دیوییشن کو اس انحراف کو روک لیا جائے اسی پیغمانہ عدل رسول کا نام علی بن عبی طالب ہے سلوات بیجے محمد و آلہ حمد عمیر المعامنین کون حضرت علی کون یہ تو بہت کسی اچھی بات کہی تھی کہ مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں مگر آپ کے جاننے والے بہت کم ہیں معرفت عمیر المعامنین کم ہے محبت عمیر المعامنین زیادہ ہے چلی ہے یہ محبت بھی بہت ہے یہی محبت تو معرفت تک لے جاتی ہے کیونکہ اگر محبت نہیں ہوگی تو انسان معرفت تک جا ہی نہیں سکتا محبت پہلا درجہ ہے معرفت جیسے جیسے محبت بڑھے گی معرفت بھی بڑھے گی تو مولا کائنات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے پرورشت ہاں یقیناً عمیر المعامنین خود ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے پالا ہے ایسے پالا ہے کہ پیغمبر ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے پیغمبر کے جناب خدیجہ اور رسول اللہ کے درمیان میں علی بن عبی طالب بچے ہیں لیٹے ہوئے بچے کی حیثیت سے اور اس طرح سے رسول اللہ کی آپ تو خالی امام حسین کے لئے سنتے سے رہتے ہیں بازاروں میں اللہ کے رسول جب نکلتے تھے اپنے کام کے لئے جاتے تھے تو علی بن عبی طالب اتنے چھوٹے بچے تھے کہ کندے پر بیٹھے رہتے تھے جب چلنے کے قابل ہوئے تو مولا خود فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے اس طرح چلتا تھا رسول اللہ کے پیچھے اس طرح چلتا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے کیا مثال دی ہے جیسے اونٹنی کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے ویسے میں چلتا تھا جب میں رسول اللہ چلتے تھے تو جس نے اس طرح سے پریغمبر کو دیکھا ہو اور پہ ارشاد فرمایا اتنا کمال نحج البلاغ جیسی کتاب جس کا کوئی جواب نہیں میں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں انسان کی پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے علی ابن عبی طالب کے جتنے واقعات بچ گئے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھ سکتا وہ جو نہیں آن نظروں کے سامنے ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا بہترین شاگرد ہے پیغمبر کا یہ شاہکار ہے پیغمبر نے جسے پیش کیا ہے اسے کمال کی منزل میں لاکہ پیش کیا ہے یعنی میں یہ کہتا ہوں جارج ورداق نے علی ابن عبی طالب عیسائی ہے کرسچین ہے اس نے حضرت علی کی صیرت لکھی ہے لبنانی عرب ہے جارج ورداق نے لکھا ہے کہ اسلام کے موجزات میں لکھا ہے کہ علی ابن عبی طالب خود ایک موجزے کا نام ہے یہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے ایک موجزے کا نام ہے علی ابن عبی طالب تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ مجھے حق نہیں تفسیر کرنے کا مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو کتاب کی صورت میں قرآن دیا اور میزان کی صورت میں علی ابن عبی طالب کہ ساری دنیا ہو سکتا ہے میزان کی تھوڑی نہ سمجھ پائے مگر جب مجسم میزان سامنے موجود ہوگی تب تو سمجھ لے گی یہ رسول اللہ کی میزان ہے اور امیر المومنین نے فرمایا بھی ہے کہ انا میزان العمال میں عمال کی میزان ہوں قیامت میں ترازوں کی ضرورت نہیں سٹینڈرڈ پیمانے جو عمل کے ہیں وہ ترازوں ہیں جن سے تمام افراد کے عمل کی جانچ ہوگی تو میزان بھی ہیں تو جب رسول اللہ اس طرح ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے علم کے دانیں بھرائے اور اس طرح بھرائے جیسے ایک تائر دوسرے تائر کو ایک چڑیا دوسری چڑیا کو دانا بھراتی ہے یہ مجموع تشریف فرما ہے میں نے شاید پچھلے سال عرض کیا تھا کھر یاد دلا دوں آپ کو بڑی میں امیر المومنین یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے رسول اللہ نے علم گھول کے پلا دیا مگر آپ یاد رکھئے ماں اپنی شیر سے بچے کو سیراب کرتی ہے مگر وہ شیر جب جسم کا حصہ بنتا ہے تو اس میں بڑے انقلابات آتے ہیں جس شیر کو ماں دیتی ہے اس میں بڑے انقلابات آتے ہیں تب جا کے بچے تک پہنچتا ہے مگر امیر المومنین نے مثال ایسی لی جب ایک تائر جو لوگ کبوتر پالتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب کبوتر ایسے دانا نہیں بھراتا بلکہ دانے کو پہلے اپنے پوٹے میں رکھتا ہے اس کو نرم کرتا ہے جب نرم کر کے اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ برداشت کے لائق ہو جائے جس بچے کو دے رہا ہے تو اس کو دیتا ہے یعنی میں سمجھتا تھا کہ دانا بھرانے کا مطلب ہے دانا اٹھایا اور بچے کے موں میں ڈال دیا نہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ دانے کو کم گلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ علم الہی کا دانا جب علی کے سپرد رسول کرنے لگے تو اپنے لعاب دہن سے اس کو اتنا تر کر کے نرم و ملائم بنا دیا کہ سینہ ابو تراب کے لائق بن جائے سلامت بید محمد وآلہ حمد جہاں جہاں ان کا کمال کہ انہوں نے علم الہی کے ان دانوں سے فیض حاصل کیا وہاں اس کا کمال جس نے دیا اس لیے کہ برداشت ہر میں ایک جیسی نہیں ہوتی برداشت کرنا ہر بادمی کے بس میں نہیں ہوتا علم الہی کے دانوں کو برداشت کرنا اسی کا کام تھا جس کے قلب کی تعریف یہ کی گئی اگر قرآن ہم کہیں اور نازل کرتے پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا جس کا قلب ایسا ہو کہ اس پر قرآن نازل ہو وہی علم الہی کے دانیں پہنچا سکتا ہے تو نبی کا کمال یہ کہ علم الہی کے دانوں کو برداشت کر سکتا ہے وسی کا کمال یہ ہے کہ نبی سے حاصل کر سکتا جب یہ علم الہی کے دانیں آگئے تو امر المومنین نے کیا فرمایا دانے کا ایک کمال ہوتا ہے عرباب کرم غور فرمائیے گا کوئی بھی شئے ہو دانے کو اگر صحی جگہ ڈال دیا جائے تو ایک نہیں رہتا دانے کو اگر صحی جگہ پر ڈالیں تو ایک نہیں مٹی میں اگر کوئی کھیتی کرنے والا کاشتکار زیرات کرنے والا یہ جان جائے میں ایک دانہ ڈالوں گا ایک ہی ملے گا تو پاگل ہوا ہے کبھی نہیں کرے گا وہ جانتے ہیں آپ جب ایک دانہ ڈالا جاتا ہے تو کوپل پھوٹتی ہے تو بودا بنتا ہے پھر اس میں بالیاں آتی ہیں پھر اس میں ستر بالیاں ہوتی ہیں پھر ہر بالی میں ستر ستر دانے ہوتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے ہزار باپ علم کے تعلیم فرمائے یہ کمال پیغمبر اب کمال علی میں نے ہر باپ سے ہزار ہزار نئے باپ پیدا کر دیے یعنی ایک یعنی ایک ایک باپ سے ہزار ہزار باپ بننے لگے یعنی ایک ایک دانہ ہزار ہزار دانوں کے برابر ہوتا چلا گیا مگر یاد رکھئے سمجھدار کسان غلط زمین میں غلط موسم میں دانہ نہیں دیتا رسول جیسا سمجھدار انسان اس نے علم الہی کے دانے کو سپرد کرنے کے لئے جو زمین چنی وہ سینہ ابو تراب تھا خالی زمین سے بھی فصل تیار نہیں ہوتی فصل تیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پانی ہو جب تک پانی کی سیرہ بھی نہ ہو تو اپنے لعب دہن جیسا پانی دیا اور اگر پانی خالی ہو ہوا موافق نہ ہو تو بھی فصل تیار نہیں ہوتی تو پر جبرائیل کی ہوا سے اس فصل کو تیار کروایا صلوات بہت محمد و آلہم بس تو ارز کرنا یہ ہے کہ اس طرح تیار فرمایا اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بنا اس کو بنایا اپنے عدل کا سمبل اب میں آپ سے کہتا ہوں بیسکس خالی دیکھتے چلیے جلدی جلدی ماشاءاللہ بافہم مجمع ہے اگر ادھر ادھر بھاگوں گا تو اتنا میں نے کہا نا کہ ایک تو سمندر ہے میں کبھی کنارے تو پہنچوں گئے نہیں مجھے واپس وہیں پر آنا پڑے گا جہاں سے میں نے شروع کیا فضائل کا سمندر ہے تو ارز کرنا ہے کہ عدل کے سلسلے میں آپ دیکھیں جب بھی جسٹس کرنے والا ہے جو محور ہے جو مرکز ہے عدل کرنے کا جسٹس کرنے کا اس کی پہچان اس کی شناکت میں آپ کیا کیا چیزیں پائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے عدل کرنے والے کے لئے اسے بڑی سے بڑی تحریص بڑی سے بڑی لالچ بڑے سے بڑا ٹیمٹیشن دش لاکھ روپے دے دیئے گئے دش آپ کہیں سے کہیں چلے گئے عدل کا جو جو نظام عدل ہو اور الہی نظام عدل اور اسلامی نظام عدل لانا چاہتا ہو کوئی بھی تیمٹیشن ہو تحریص ہو کوئی لالچ ہو اس سے متاثر نہ ہونے پائے سب سے پہلی بات آپ دیکھئے اللہ کا رسول ہیں اس زمانے میں جب آپ کی تبلیغ شروع ہوئی ہے کوئی سننے والا بھی نہیں ہے ڈالیگیشن آیا ہے وفد آیا ہے یار ان سے کہیے ابو طالب سے کہا جا رہا ہے ان سے کہیے کسی جس عورت سے کہیں شادی کروا دیں جتنا مال کہیں وہ دے دیں اگر قبیلے کی سرداری چاہتے ہوں تو ہم سب قریشن کو اپنا سردار ماننے کے لئے تیار ہیں مگر اس سے باز آ جائیں اس سے بڑی لالچ ہو سکتی ہے مگر جو نظام عدل بنانے کے لئے آیا ہو اللہ کا رسول لو ارشاد فرمایا چچا آپ ان سے یہ تو اتنی لالچ دینے اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں یعنی جو ناممکن ہیں ان کی طاقت میں بھی نہیں ہے تو بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا جب ایسا قلیجہ ہوتا ہے تب اس کو نظام عدل کا سرتاج بنایا جاتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ وہ جس کو بنائیں پیمانہ وہ جس کو اس ٹینڈرڈ بنائیں اس کو کیا ہونا چاہیے ذرا علی ابن ابی طالب کو دیکھئے بعد رسول ابو صفیان آئے رہزت علی سے کیا کہا اب کوئی آدمی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں وہ خالی کہہ دے ہم دشمن تھا مگر اس موقع پر ساتھ دے گا اس کے پاس کافی ووٹ ہیں تو ساری دشمنی ہم بھول جاتے ہیں مزاج یہ ہے اقتدار تک جانے کے لئے پرانی دشمنیوں کو بھول جایا جاتا ہے مگر امیر المومنین کے پاس آیا میں مدینہ کو سواروں سے اور پیادوں سے پاتھ دوں گا یا علی کھڑے ہو جاؤ تمہارا حق ہے تو میں مل جائے گا یہ بات بھی نہیں کہ امیر المومنین اپنا حق سمجھتے نہیں تھے مگر دیکھئے لالچ ذرا سی نہیں آنے پائی مقصد پر نظر رہی اسلام کی عظمت پر نظر رہی پوچھا تم کب سے اسلام کے دوست ہو گئے ٹیمٹیشن تھا پہلا ٹیمٹیشن چلا گیا پھر مندل آئی حکومت مل رہی ہے اتنا کہہ دیجئے قرآن پر عمل کریں گے سنت پر عمل کریں گے ایک شرط اور مان لیجئے ایک اضافی شرط ہے اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں پچاسوں شرطیں الیکشن منیفیسٹو میں ہوتی ہیں کہاں ہم تو ہندوستان میں اپنے ہاتھ دیکھتے رہتے ہیں کوئی کسی کو یاد بھی نہیں رہتا منیفیسٹو کیا تھا تو قرآن پر عمل کریں گے سنت پر مگر امیر المومنین نے اصول پر سلو نہیں کی ارشاد فرمایا اگر وہ شرط قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو شرط کی ضرورت نہیں اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو قابل عمل نہیں یعنی آتی ہوئی حکومت واپس چلی گئی صرف ایک شرط کی بنیاد پر مگر رسول کا سچا شاگر تھا اصول پر کمپرومائز نہیں پھر آپ غور فرمائیے کہ جیسے ہی منزل ہوتی ہے کہ پہلی منزل پر یہ کہ حکومت مل جائے اب خود حاکم بن گئے پاور آ گیا بیعتیں ہو گئیں اب کہا جا رہا ہے گورنروں کو ہٹائیے نہیں کچھ دن رک جائیے مستحکم ہو جائیے کہ ہٹا دیجئے گا ابھی ذرا طاقت مل جائے سیاست تو یہی کہتی ہے کہ جو لوگ انفلونشیل ہوں ان کو راضی رکھو بعد میں گردنیں کاٹ دینا ابھی تو ان کے ساتھ رہو مگر عمل المومنین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ظالموں کو اپنا دست و بازو بنا دوں یہ رسول کی علامت عدل ہے حکومت پر نظر نہیں ہے کہا میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اپنا بازو بناوں مددگار بناوں اور وہ ظالم ہو یہ برداشت نہیں ہے اچھا سفین کی جنگ کے بعد لوٹ رہیں ذرا غور کریں میرے بچے اندازہ کریں میدان سفین میں کے بعد لوٹے ایک جگہ زیخار نقل کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس بڑا مقام ہے حضرت علی کی شاگرد ہیں اور عالم اسلام میں حبر الامت سمجھے جاتے ہیں حبر الامت کا مطلب ہے سیاہی جس سے تمام فقہ اور حدیث لکھی جائے حبر الامت اور یہ حبر الامت ہیں شاگردی علی ابن عبی طالب کی وجہ سے تو حضرت عبداللہ ابن عباس چچازاد بھائی بھی ہیں شاگرد بھی ہیں امیر المومنین ایک جوتی ٹاک رہے ہیں بڑی قیمتی نہیں کسی کھجور کی پتی سے اور کھجور کی چھال سے بنائی ہوئی جوتی ٹاکے لگا رہے ہیں اسے گوت رہے ہیں انہوں نے حیرت ہوئی کہا مولا یہ آپ کیا کرنے ہیں اتنی بڑی حکومت کا فرما رہا اور اسی معمولی سے جوتی اور اس کو بیٹھ کر کے ٹاک رہا اس میں ٹاکے لگا رہا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا میں تو کہتا ہوں انہوں نے نہیں سمجھا ورنہ شاید جوتی کہتی کہ حضور آپ نے میری عزت پہچانی نہیں ہے آپ نے جس سلطنت کا حوالہ دیا اس پر کوئی بھروسہ نہیں اس پر معصوم بھی آتے ہیں غیر معصوم بھی آتے ہیں گناہگار بھی بیٹھتے ہیں بے گناہ بھی بیٹھتے ہیں حکومت میں جو تقبر بیٹھ جائے وہ حاکم ہوتا ہے مگر یہ جوتی میری ایسی میں ایسی ہوں کہ میرے اندر کبھی غیر معصوم کے پیر گئے نہیں اگر میری عظمت پہچاننا ہو تو مولا نے فرمایا اگر تمہاری اس حکومت سے جس کا تم نے حوالہ دیا میرا مقصد حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تمہاری حکومت کے مقابلے میں مجھے یہ جوتی زیادہ عزیز ہے علی اس کا نام ہے جس کو لالچ کوئی کیا دے گا جو اتنی بڑی حکومت کو اپنی ایسی جوتی سے بھی زیادہ زلیل سمجھتا ہو سلامت بیجے محمد و آل حمد تو یہ عادل میں ہرز نہ آنے پائے کسی طرح کی لالچ یا ٹیمٹیشن کا شکار نہ ہو پہلی بات جو لائے آپ رسول کا کردار دیکھئے اور عمر المومنین علی بن عبی طالب کا کردار دیکھئے آگے آئیے اس کے آگے آپ مندل میں دیکھیں دیکھیں جو جج ہوتا ہے یا جس کو انصاف کرنا ہوتا ہے جسے عدل کرنا ہوتا ہے اس کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں اسے کبھی رشوت دی جاتی ہے کبھی تعلقات کے بہانے سے اس سے سفارش کی جاتی ہے کبھی شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کبھی خود اپنی عزیزداری دیکھنے لگتا ہے نیپوٹیزم کا شکار ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بڑی مصیبت ہوتی ہے جج کے لیے بھی اس کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں رسول اللہ کا کردار ملاحظہ فرمائیے ایک عورت نے چوری کیے چوری کرنے کے بعد پکڑ گئی اب اس پر حد جاری ہونی ہے وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے یہ متفقل ہے تمام باتیں ہیں لوگوں نے آگے سفارش کی یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیجئے فلاں قبیلے کا سردار ہے اس سردار کی یہ بیٹی ہے اس نے چوری کی ہے اس کی بڑی بدنامی ہوگی اس کی بیٹی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں رسول اللہ نے کیا فرمایا ماذا اللہ ماذا اللہ میں تو کہہ بھی نہیں سکتا جناب فاطمہ کے لیے کہا کہ اگر وہ بھی ہوتی تو ہاتھ کٹ لیتا یعنی محال بات یہ نہیں کہ ہو سکتی ہیں محال بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ سمجھ جاؤں کہ اس میں کوئی ایکسپشن یا استثناء نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے ہوت کا ناکے سے سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے کبھی نہیں نکلے گا اور اسی لیے قرآن نے شہد شہزادی کی عظمت کے پیش نظر رسول اللہ سے بھی کہا قرآن نے کہا اے رسول اگر تم شرک کرو محال بات تو تمہارے سارے عامال ہب تو سوخت ہو جائیں پھر اپنے رسول کی عظمت کہیں ہم جیسے جاہل امتیوں کی نظر میں یہ نہ آ جائے کہ شرک بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہا اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو بڑا فساد ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ حصول میں کوئی کامپرومائز نہیں ہوتی شخصیتیں اور سفارش نہیں دیکھی جاتی یہ رسول کا کردار تھا اب ذرا علی کا کردار ملاحظہ فرمائی ہے حکومت کے تخت پر آ گئے کوئی عام آدمی نہیں آیا جنابِ عقیل ابن عبی طالب آئے ہیں جنابِ عقیل آپ سے بیس سال بڑے تھے سگا بھائی بیس سال بڑا بھائی مثل باپ کے ہے ایسا بھائی آیا امر المومنین نحج البلاغہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا عقیل کے بچوں کو بھوک کی وجہ سے ان کے گالوں پر نیلے نشانات پڑ گئے عقیل مجھ سے مال کے سلسلے میں جلدی کرنے لگے میں نے کہا انتظار کرو یمبو جہاں پر آپ کی زیرات تھی کھیتی تھی وہاں سے آئے گی آئے گا مال تو میں آپ کو دوں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں نے ارشاد فرمایا جلدی کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے بیت المال میں تو ہے بس کہا مولا نے ارشاد فرمایا جب عقیل مجھ سے جلدی کرنے لگے اور کہا بیت المال کی طرف کہا تو میں نے ایک لوہا گرم کیا لوہے کو لال کیا اس لوہے کو لال کرنے کے بعد ان کے قریب لائے کہ جلانے کے لئے تو چیخنے لگے کیسے بھائی ہو اپنے بھائی کو جلا رہے ہو میں نے کہا کہ آپ دنیا کی معمولی سی آگ سے تو پریشان ہیں اور اپنے بھائی کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہیں آپ مسلمانوں کے مال میں مجھ کو دخل چاہتے ہیں کہ میں اس میں سے لے کر کے آپ کو دے دوں اور باب کرام آپ اندازہ کی دیئے آپ ہی کی سگی بہن جناب امہانی کتنا مشکل مندل شخصیات اور جہاں رشتہ داریاں مل جاتی ہیں جناب امہانی آ رہی ہیں گئین پیت المال سے اپنا وظیفہ لینے کے لئے بیس درہم ملے جانے لگیں دیکھا ایک عجمی عورت بھی جا رہی ہے اس کو روک کر کے پوچھا دیکھا اس کو بھی بیس درہم ملے ہیں امہانی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے انہی کے گھر سے رسول اللہ کو میراج ہوئی ہے جناب امہانی نے ایک مرتبہ رکھ کے پوچھ دیکھا اس کو بیس درہم پلٹ آئیں یا علی تم نے مجھ کو اور اس عجمی عورت کو برابر کر دیا امیر المومنین نے زمین سے ایک چھٹکی مٹی اٹھائی ارشاد فرمایا اللہ نے مٹی کو مٹی پر فضیلت نہیں دی بنی اسحاق کو بنی اسماعیل پر یا بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر فضیلت نہیں دی فضیلت صرف تقویٰ سے ہوتی ہے میں کہتا ہوں عدل کرنے کے لئے رسول نے وہ شاہکار چھوڑا جو غیروں سے نہیں اپنی سگی بہن اور سگے بھائی کے مقابلے میں عدل کر سکتا ہو اس کو ہم عدل کہتے ہیں آج بھی ہماری یہاں کی عدالتوں میں میں نے دیکھا ہے ایک دیوی بنائی جاتی ہے جو جسٹس کی دیوی ہوتی ہے جو عدل کی دیوی ہوتی ہے رومن تصور ہے اور اس کے اندر اس کی آنکھ پر ایک کالی پٹی بندی ہوتی ہے ہاتھ میں اس کے ترازو ہوتی ہے یہ اس کا سمبل ہے یعنی جب عدل کرتی ہے تو آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے جو عدل کے مطابق ہو وہ فیصلہ کرے میں کہتا ہوں یہ عدل نہیں ہے عدل کرنا ہو تو علی کی علامت کو دیکھو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دیکھے بغیر عدل کرنا اور ہے سگا بھائی ضرورت مند کھڑا ہوا ہو سگی بہن ضرورت مند کھڑی ہوئی ہو اور اب عدل کرنا ہو تو اندازہ کرو تم نے تصور سے جس عدل کو بنایا ہے اللہ نے جو واقعی اپنا عدل نمائندہ بنایا اس کا تصوراتی نمائندہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا سلامت بہت محمد وعالیم میں آپ کی توجہات کا انتہائی شکر گزار ہوں تو دوسری بات آپ نے یہ دیکھی کہ متاثر نہ ہوتا ہو نہ شخصیات سے متاثر ہو نہ سفارشوں سے متاثر ہو نہ نیپوٹیزم ہو کہ رشتہ داروں کا لحاظ وہ خیال کرنے لگے اچھا اب تیسری بات آپ ملاحظہ فرمائیں عدل کرنے کے لئے ضروری بات کیا ہے درد کو محسوس کرے اگر وہ دوسروں کے درد کو محسوس ہی نہیں کر سکتا جو حاکم ہے جو عادل ہے جو عدل کرنے والا ہے اگر دوسرے کی تکلیف اور دوسرے کی درد کو محسوس نہیں کر سکتا تو جسٹس بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جو عدل کرے گا یا جو جسٹس وہ کرے گا وہ میکینیکل اور آرٹیفیشل ہوگا مصنوعی جسٹس ہوگا حقیقی عدل نہیں ہوگا حقیقی عدل وہی کر سکتا ہے جو اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہو نظام عدل میں اللہ کے رسول جنگ خندق کی تیاری ہو رہی ہے ترکیبیتی خندق کھو دی جائے خندق کب کھو دی جا رہی تھی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھو دی جا رہی تھی خندق خندق مدینے کے چاروں طرف کھو دی جا رہی ہے ایک رسول اللہ کا صحابی قریب آیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے یہ عالم ہو گیا ہے روزے میں اور میں خندق کھو دی رہا ہوں کہ میں نے اپنے پیٹ پر یہ ایک پتھر باندھ لیا ہے ایک پتھر بندہ ہوا تھا پیٹ پر صحابی کے حضور نے کپڑا ہٹایا اور دکھایا رسول اللہ کے پیٹ پر دو پتھر بندے تھے کہا تم نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر بھوک مٹانے کے لئے باندھ رکھا ہے میری بھوک ایسی ہے میں نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو عدل کرنے والا ہو وہ محض عدل نہ کرے بلکہ دوسرے کی تکلیف کو اور دوسرے کی عذیت کو محسوس کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو تب وہ عدل کرنے کے لئے تیار ہو اپنے مولا کا اندازہ کیجئے کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی جو کی روٹیاں وہ جو کی سوکھی روٹیاں جو ٹوٹتی بھی نہیں ان کو تھیلی کے اندر مہربند کر کے رکھا گیا ہے تھیلی میں مہربند کر کے رکھا گیا جب کھانے کا موقع آیا آپ نے تھیلی کھولی اور روٹیاں نکالی تو دیکھنے والے نے کہا یہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے مولا آپ روٹی کو مہربند کر کے رکھتے ہیں ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ مجھے خیال ہے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے بچے اس میں زیتون یا روغن نہ ملا دیں آپ اندازہ کیجئے ایک آپ کا صحابی ہے آپ کی نقل کرنے لگا جو کی روٹی کھانے لگا آپ نے منع کیا تم وہی روش اختیار کرو جو اللہ نے دیا شوق سے کھاؤ پی ہو کہا مولا مگر آپ تو ارشاد فرمایا میری بات اور ہے میں امیر المومنین ہوں تم مومن ہوں اس لیے کہ اللہ نے عدل کے ائمہ پر وہ امام جو عدل والے ہیں ان کے اوپر فرض قرار دیا کہ وہ اپنا زندگی کا سٹینڈرڈ اور میار ایسا رکھیں تاکہ جو غریب ترین انسان بھی معاشرے میں ہے وہ پیچو تاب نہ کھائے اس کو اتمینان ہو جائے جیسی میری غزہ ویسی میرے مولا کی غزہ اس لیے کہ وہ پیچو تاب کھائے گا اسے کیا معلوم آٹاکیز بھاؤ بک رہا ہے وہ تو مزے سے پراتھے کھا رہا ہے تو پیچو تاب کھاتا ہے مولا نے فرمایا میں عدل کا فریضہ قرار دیا پس ترین انداز اختیار کرو غریب ترین طبقے کے اعتبار سے رہو تاکہ وہ پیچو تاب نہ کھائے اندازہ کیجئے کہ جب درد کو محسوس کرے گا تب ہی تو عدل کرے گا اندازہ آگے بڑھیں جنگ کا موقع وہ ہوتا کہتے ہیں جنگ میں سب جائز ہے اگر لڑائی ہو رہی ہو تو پھر سب جائز ہے جو چاہے کرے فوجیں جو کچھ کرتی ہیں کبھی کوئی شکایت کرتا ہے چیختہ رہے وہاں فوج والے تھے جنگ ہو رہی تھی انہوں نے آگ لگا دی لوٹ لیا یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں رسول اللہ کیا کرتے تھے سیرت پیغمبر کیا تھی جب جہاد کے لئے یہی تو میں کہتا ہوں جہاد میں اور جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے اسی لئے جہاد جب ہوتا ہے کسی معصوم کی قیادت میں ہوتا ہے معصوم مونیٹر کرتا رہتا ہے جہاد ہو رہا ہے کہ جنگ میں بدل گیا بس ادھر جہاد شروع ہوں کے لئے جانے لگتے ہیں رسول اللہ فرماتے تھے دیکھو یاد رہے کیا کیا اشارت فرماتے تھے کھیتیوں کو برباد نہیں کرنا پانی کے زخیروں کو برباد نہیں کرنا پھل دال درخت نہیں کٹنا خجور کے پودوں کو ڈوبونا نہیں جلانا نہیں اور دیکھو اگر عورتیں بچے بوڑھے ہوں تو ان سے کوئی تارز نہ کرنا لڑنا نہیں ان سے ان کو عذیت نہ دینا چاہے تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے اور دیکھو اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دے تو قتل نہیں کرنا اگر بھاگنے لگے تو پیچھا نہیں کرنا یہ پیغمبر کی ہدایات ہوتی تھی مسلمانوں کو جب جنگ پر جانے لگتے تھے اب اس سے زیادہ کوئی پیسفل مذہب ہو سکتا ہے ساری دنیا میں دنیا لا کے دکھائے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس طرح جہاد کرنا چاہیے بس میں کہتا ہوں عامل المومنین کے جہاد کا انداز کیا ہوتا تھا انہی ہدایت پر عمل ہوتا تھا میں کہتا ہوں آپ بتائیے صفین کی لڑائی میں مولا سے پہلے آپ کا مخالف پہنچ چکا ہے صفین میں جو فرات وہاں بھی بہر رہی ہے فرات کے زخیرے پر پانی پر گھاٹ پر قبضہ کر لیا پھر یہ لاکھ ایک لاکھ آدمی کے قریب آئے ہیں انہوں نے فرات پر قبضہ کر لیا پانی پر جب علی کا لشکر آیا اور وہاں پر موجود ہوا تو پانی کی ضرورت ہوئی مطالبہ کیا گیا پانی کا انہوں نے کام پانی نہیں دیں گے مولا نے حکم دیا آخر میں کہ پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا جائے پانی کے گھاٹ پر قبضہ ہو گیا اب بتائیے کیا ہونا چاہیے اگر میکنیکل جسٹس ہو تو جسٹس کہتا ہے تم نے ہمائے پر پانی بند کیا ہم تمہارے اوپر بند کریں گے پانی نہیں ملے گا تو یوں ہی مر جاؤ گے لڑو گے کیا تو تم نے ہمارے اوپر پانی بند کیا ہم تمہارے اوپر پانی بند کر دیں گے دشمن پریشان ہے انہی کے ساتھی نے بتایا پریشان نہ ہو تم علی کو نہیں پہچانتے تم تم ہو علی علی ہیں پانی کے لئے پریشان نہ ہو پانی مل جائے گا تھوڑی دیر میں منادی نے آواز دینا شروع کی پانی سب کے لئے عام ہے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ اللہ کا پانی ہے تمام انسانوں پر عام ہے جس کا جی چاہے لے لے انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہیں مل جائے گا پانی سلوات بیجے محمد و عالم حمد جنگ کے موقع پر مشکل ہوتا ہے جذبات پر قابو پانا انسان قابو نے جنگ خندق کے انداز میں دیکھئے آپ بتائیے عمر سے مقابلہ ہوا تفصیلات نہیں پیش کر سکتا عمر سے مقابلہ ہوا اس کی گردن کٹ گئی آپ نے اس کی پندلی پر وار کیا تھا پندلی کٹ کے دوسری طرف چلی گئی جڑائی میں ایسا تو ہوتا نہیں کہ برابر سے کوئی سبزی بنا رہا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پندلی کہیں گئی جسم کہیں گیا سر کٹ گیا اس کا اگر علی بن عبیدالیب جنگ سر کر چکے تھے رسول اللہ انتظار کر رہے تھے چلے آتے مولا یوں نہیں آئے اس کی لاش سیدھی کی جذبات پر ایسا قابو ہو اس کی لاش کو سیدھا کیا سیدھا کرنے کے بعد اس کی کٹی ہوئی پندلی اٹھائی سامنے رکھی جوڑ دی تلوار ایک طرف رکھی سپر اس کی دوسری طرف رکھی اس کی لاش سجا دی تب اس کی بہن جب آئی تو اس نے کہا کہ اس کا قاتل کوئی معزز شخص ہے اس کو کہ نہیں قتل کیا کسی نے مگر کسی معزز شخص نے قتل کیا ہے لوگوں نے کہا علی بن عبیدالیب اس کا قاتل تو بہن قصیدہ پڑ رہی کسی مقتول کی بہن نے کبھی کسی قاتل کا قصیدہ پڑھا ہو تو بتاؤ کہتی اے بھائی میں ساری زندگی تجھے روتی اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا مگر تیرا قاتل وہ ہے جو کریم ہے میں تیرا ماتب نہیں کروں گی تیرا قاتل وہ ہے اس کا مطلب ہے جس وقت جنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی علی بن عبی طالب کو اپنے نفس پر اتنا قابو ہے یہ ہے شاہ کاریاد جیسے رسول کو قابو ہے رسول نے یہ آپ خود بتائیے فتح مکہ کے موقع پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی مشکل مندل تھی مکہ کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں رہنے نہیں دیا ڈھائی تین سال تک شیب عبی طالب میں رسول اللہ چمڑا عبال کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ نوش فرماتے رہے گھاس کھاتے رہے یہ آپ سمجھیں ڈھائی تین سال کہ نکلنے کے بعد جناب خدیجہ کی بھی رہلت ہو گئی جناب عبو طالب بھی دونوں ناصران رسول دنیا سے اٹھ گئے یہ شیب عبو طالب میں ڈھائی تین سال رہا قتل کے درپے ہوئے نکال دیا جہاں جاتے تھے ان کے خلاف پرپیگنڈا کرتے تھے تمام اصحاب وہ بلال ہوں کہ امار ابن یاسر ہوں کہ ان کی ماں ہوں کہ ان کے باپ ہوں ان کو قتل کیا انہیں مارا پیٹا تمام مسلمانوں کے ساتھ بتائیے مکہ فتح ہوا کیا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں جنو سائیڈ ہوتا اگر دنیا کا کوئی ملک ہوتا اور کوئی قوم ہوتی تو سوائے قتل عام کے کچھ نہ ہوتا مگر رسول اللہ نے پوچھا تمہیں مجھ سے کیا امید ہے کہ جو ایک کریم بھائی کو ہوتی ہے ارشاد فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو جس کا سینہ اتنا بڑا ہو وہ عادل ہوتا ہے یہ اس کے شاگرد کا نام علی ابن عبی طالب ہے بس میں آپ سے کہتا ہوں اور آگے بڑھ کر کے دیکھئے وحشی اس کا نامی ہے وحشی جناب حمزہ کا قاتل ہے جس نے جناب حمزہ کو جنگ اخت میں شہید کیا فتح مکہ کے دن آتا ہے کلمہ زبان پر جاری کر دیتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ آج سے پہلے کہ تمہارے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے آئندہ اپنے کو درست رکھنا مگر ایک بات کرنا میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ جب تم سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں کسی میں کلیجہ ہے میں تمام پوری کائنات کے مسلمانوں سے نہیں انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے اتنے شفیق چچا کے قاتل کو پا جانے کے بعد سوال رحمت اللہ العالمین کے کسی کے پاس طاقت ہے کہ چھوڑ دے وہ یہی چھوڑ سکتا ہے جس کے پاس اتنی طاقت موجود ہو بسر باب کرم اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل کا جب نمونہ آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا سارے ان کے یہ معمولی بات نہیں کہ جسٹس کرنے کے لئے ایک کرسی پر بیٹھ جائے فیصلہ کرنے لگے بلکہ اس کی کیفیت مزاج کیا ہوگی اس کا نفس کتنا پاکیزہ ہوگا نفس پر اسے کتنا قابو ہوگا اس میں کتنی طہارت ہوگی جب ان تمام منزلوں کو سر کر کے آگے بڑھ جائے گا تب اس کو مانا جائے گا کہ وہ پاکیزہ نفس انسان ہے ورنہ اندازہ کیجئے کبھی بھی وہ کامیابی تھے عدل کے اس نظام کو اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتا جس کی قرآن دعوت دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کا کام کیا ہے رسولوں کا کام کیا ہے وہ انسانوں کو عدل پر قائم کر دیں میں آپ کی توجہات کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے بہت تیزی سے آپ کی کو اس منزل سے قریب لانے کے لیے یہ سارے رشوز آپ کے سامنے رکھیں دیکھئے تعصب خود عدل کے راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے کسی طرح کا تعصب ہو کبھی علاقائی تعصب ہوتا ہے کبھی مذہبی تعصب ہوتا ہے کبھی زبان کا تعصب لسانی تعصب ہوتا ہے جتنے تعصبات ہوتے ہیں وہ انسان کو عدل کے راستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں آپ پیغمبر کی صیرت میں دیکھیں کوئی تعصب ہے عرب کو عجم پر کوئی فوقیت دی ہو کالے کو گورے پر کوئی فوقیت دی ہو ارشاد فرمایا کیا قرآن کی دسپلن اور قرآن کی پوری جو فکر ہے پیش کی اِنَّا اَقْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہارے اللہ کے نزدیک مکرم اور بزرگ وہ ہے جو متقی ہے تعصب ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں مذہبی تعصب سب سے خطرناچ چیز ہوتی ہے آدمی اس کو بھی مذہب سمجھتا ہے دوسرے کو مار ڈائلو یہ مذہب ہے جو ہمارے مذہب پر نہ ہو اس کو قتل کر دو یہی مذہب ہے یہ انسان کا مزاد ہے سمجھتا ہے مگر میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کو آپ دیکھئے مدینے میں جس وقت حجرت کر کے گئے یہودی تھے یہودیوں کے قبیلے آباد تھے آپ نے جب تک انہوں نے شرارت کی حد نہیں کر دی ان کو رہنے دیا کسی یہودی سے رسول اللہ نے تعرض نہیں کیا وہ موقع نہیں تفصیل پیش کرتا نصرانی عیسائی آئے مباحلہ کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے بات نہیں مانے قرآن نے مباحلے کی دعوت دے دی مباحلہ تیہ ہو گیا آئے مباحلے سے پیچھے ہٹ گئے رسول نے نہ مباحلے پر اسرار کیا نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا جنگ کے اوپر اسرار کیا انہیں واپس جانے دیا یہ انداز ہے مذہبی تعصب کے باوجود واپس کر دیا امیر المومنین ان کے شاگرد کا نام ہے جرہ آپ اندازہ کی دیا امیر المومنین کے سامنے آپ جتنے مقابل ان کے سامنے آئے ہیں آپ بتائیے یہودی ہو نصرانی ہو جب تک جنگ ہے اور خدا کے لئے جنگ ہے لڑیں گے اگر بھاگنے لگے سامنے سے تو پیچھا نہیں کرتے ہندق میں ایک شخص بھاگ رہا تھا جو آ گیا تھا عمر کے ساتھ اسے لگا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے تو وہ خود کہتا میں تھوڑی دیر بعد ہشیار ہو گیا کہ پیچھے میرے علی تو آ نہیں سکتے کیونکہ علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے علی تو ہو ہی نہیں سکتے کوئی اور ہوگا اب جب میں پلٹا تو دیکھا کوئی اور ہے بس میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کا مطلب ہے مولا آدمی فرار اختیار کر جائے نہیں یہی عمر جس کا میں نے حوالہ دیا جنگ خندق میں آ گیا عمر المومنین نے پوچھا اس سے میں نے سنا ہے تم تین باتوں میں سے ایک بات مانتے ہو جس سے جنگ کرتے ہو اس نے کہا ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا بتائیے کہا دیکھو اسلام قبول کر لو پہلا پہلی پہلا آپشن میں تمہیں یہ دیتا ہوں میری بات مان لو اسلام قبول کر لو اس نے کہا نہیں یہ نہیں کروں گا اگر اسلام قبول کر لے تو لڑائی کی وجہ ختم ہو گئی وہ اسلام ہی سے تو لڑتے آیا ہے جنگ ختم دوسری بات اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو واپس چلے جاؤ اب میں آپ سے پوچھنا ہوں تو واپس جائے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا نہیں کافر کی حیثیت سے واپس جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کافر کے بھی حق حیات کے قائل ہیں کفر کے ساتھ انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے یہ حیات خدا کی دی ہوئی ہے کافر کو زندہ رہنے آپ کسی آپ محض کسی کو کافر کہ کے وہ قتل کر دیں اور سمجھیں یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے کافر کو بھی حق حیات ہے انسان کی حیثیت سے کہ اس کو واپس جانے کا ایک موقع تھا فرمایا اچھا واپس جانا چاہتے ہو واپس چلے جاؤ اس نے کہا عرب کی عورتیں ہسیں گی یعنی میں تو کہتا ہوں چاہتا تھا چلا جاؤں مگر عورتوں کی حسی کی وجہ سے نہیں گیا شرم آئے گی میں نہیں جاؤں گا تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم گھوڑے پر بیٹھے اور تم نیچے آ جاؤ پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہو جائے اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے اترتے ہی غصے میں جو طریقہ تھا عرب کے شہ سواروں کا کہ ایک تلوار سے جوار کیا چاروں ٹانگیں گھوڑے کی کٹ جائیں اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو میں نے خود سنا خطبہ سے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امر المومنین کا کوئی وار ایسا نہیں ہوتا تھا یا سیدھا وار کرتے تھے یا بیڑا وار کرتے تھے آڑا اور دونوں ٹکڑے برابر ہوتے تھے کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ کہیں اور وار کیا ہو یا یوں قطع کرتے تھے یا بیچ سے قطع کرتے تھے یہ آپ کا طریقہ جنگ تھا مگر عمر کی پنڈلی کاٹ دی کیونکہ امام عادل نے یہ دیکھ لیا کہ اس نے اترتے وقت ایک بے زبان جانور کے ساتھ ظلم کیا تو جو ظلم کرنے والا ظالم ہے دنیا سے تب تک نہ جائے جب تک اس کا ایگزیکیوشن نہ ہو جائے سلوات بھیجے محمد وعالی حمد بس اربابے کروں ابھی میں اسی منزل پر آپ کو لاؤں گا بس اور آپ مسائب کے چند جملے پڑھ کے آپ کی ذہمت تمام کروں گا بتائیے آپ خود بتائیے کہ رسول اللہ کا مقصد بیست کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ کے انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں اگر پیغمبر چلے جائیں اور اس نظام کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ آفاقی رسالت کا جو تصور ہے ابھی ادھورہ رہ گیا اس لئے آپ کو چاہیے کہ ہر دور میں کوئی نمائندہ عدل موجود رہے اسی کی تیاری کا نام علی ہے اسی کی تیاری کا نام حسن ہے اسی کی تیاری کا نام حسین ہے یہ معصومین نہیں ہیں یہ عدل کے نمائندے بس عربابِ کرم یہ کتاب اتاری اسی لئے جاتی ہے کہ قانون برقرار رہے میزانِ عدل اس لئے دی جاتی ہے کہ نظام برقرار رہے موجزات اس لئے دی جاتے ہیں تاکہ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو سکے اور جب اسلام عدل کی بات کرتا ہے ذہنِ عالی میرے اب چند منٹو گور کیجئے گا تو خالی انسانوں میں عدل کی بات نہیں کرتا ہے نظام میں عدل کی بات کرتا ہے کیسے؟ رشاد رسول اللہ کا رشاد ہے ایک پتی بھی بے ضرورت نہ توڑو درق کی ایک پتی بھی بے ضرورت نہ توڑو کیونکہ ہر پتی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی تسبیح میں رکاوٹ نہ بنو چھٹے امام نے رشاد فرمایا ملون ہے سلوات بیٹے محمد آلہ ارشاد فرمایا ملون ہے وہ شخص اللہ نے اس پر لانت کی ہے جو ہرہ پیڑ کاٹ دیں لیکن اگر ضرورت پڑے تو کاٹو کاٹ سکتے ہو بے ضرورت ہرہ پیڑ کاٹے تو ملون ہے اگر ضرورت پڑے تو کاٹ سکتے ہو مگر یاد رہے ایک درخت لگا دینا تاکہ کائنات کا جو تُبھے مقصان کیا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے دنیا انوائرنمنٹ کے بارے میں آج جاگ رہی ہے چھٹے امام تیرہ سو سال پہلے سے انوائرنمنٹ کے تصور کو پیش کر رہے تھے جانور کے لئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو اس کے موں پہ نہیں مارنا کیونکہ اس کا چہرہ تشبیح پر وردگار کرتا ہے جانور کی پشت پر کھڑے نہیں ہونا کیوں نہیں کھڑے ہونا صرف جنگ کے علاوہ جنگ میں ضرورت پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہو دیکھو جانور پر وسکی برداشت سے زیادہ وزن نہ لادنا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب اپنی مندل پر اگر گزر رہے ہو پانی آ جائے تو جتنی چاہے جلدی کیوں نہ ہو جب تک وہ جانور ہو موشی تین بار پانی سے موں نہ اٹھا لے آگے نہ بڑھنا جب وہاں پہنچ جاؤ مندل پر تو اپنے کھانے پانی کے خیال بعد میں کرنا جانور کا پہلے کیونکہ تم سے زیادہ اس نے محنت کیے یہ وہ نظام عدل لانے والے رحمت للعالمین کا فرمان ہے وہ خالی انسانوں میں نظام اس لیے کہ انسان اگر آدل ہو بھی گئے اور انہوں نے کائنات کے ساتھ عدل نہ کیا تو نظام عدل قائم نہ ہوگا نظام عدل قائم کرنے کے ضرورت ہے پوری کائنات میں عدل قائم ہوئے ایک ایک پتی سے ایک ایک ذرے میں رب العالمین کے ہر ذرے سے ہمیں محبت ہو اور جب یہ نظام عدل قائم ہوگا تو بس میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ظاہر بظاہر یہ کام کر دیں مگر نمائندگان عدل کی ذمہ داری کس منزل پر ہوتی ہے یہ آپ بتائیے کہ کوئی ایک سخت بات کبھی کہہ دے کسی کی کوئی بات ناغوار ہو جائے معافی بھی مانگ لے اس کے بعد بھی دل سے نکلتی نہیں خیال رہتا ہے بھڑی محفل میں ہمیں کہہ دیا تھا ہم مجلس پڑھ کے اترے تھے ایک لفظ وہ ہمیں ٹوک دیا تھا غلط لفظ ہم نے پڑھا تھا اس نے ہماری اصلاح کر دی تو کیا قیامت آگئی مگر اب بھولتے نہیں ہیں دل سے نکلتا نہیں علی ایک دل سے پوچھئے کہ قاتل نے صرف تلوار نہیں ماری ہے تلوار کیسی ماری ہے جو زہر میں بشی ہوئی تلوار میں کہتا ہوں عدل عام انسانوں سے کر دینا اور بات ہے دشمن سے کرنا حریف سے کرنا قاتل سے کرنا یہ کمال علی ابن عبی طالب ہے اور جتنا علی ابن عبی طالب کا کمال نمائی ہوتا ہے اتنہ ہی اللہ کے رسول کی تربیت نمائی ہوتی یہ ہے عمر المومنین ارشاد فرمایا اس کی خبر پہلے سے بھی دے رکھی ہے یہ نہیں ہے کہ خبر عطا نہیں فرمائی خبر دی ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر المومنین کو اپنے زمانے میں یا علی تمہیں معلوم ہے کہ اولین کا شقی ترین انسان کون تھا تو یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ارشاد فرمایا وہ جس نے جناب سالح کی اونٹنی کو پہ کیا قتل کر دیا جناب سالح پیغمبر کا موجزہ تھا اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ جس سے تمام امت ان کی سیراب ہو جاتی تھی مرور سے اس نے قتل کر دیا وہ اولین میں سے شقی تری ہے سب سے زیادہ دارے اور جانتے ہو کہ آخرین میں سے سب سے زیادہ دارے شخص کون ہوگا عمر المومنین نے فرمایا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہا وہ قاتل ہے وہ شخص ہے جو تیرے سر پر سر پر جانتا ہے وہاں جو فائدہ تھا وہ جسمانی تھا دودھ مل جاتا تھا امت کو اگر علیب نے ابھی تاریب سے جو فائدہ ہے وہ جسمانی بھی ہے وہ آنی بھی ہے اس لیے اس کا پتل کرنے والا پترین شخص ہے ایسا پترین شخص سر پر ضربت لگا چکا اور گرمتار ہو پہ آیا ہے اب میں کہتا ہوں ہے کوئی امکان کہ اس کے ساتھ کوئی فضل و رحمت و عدل کیا جا سکے میں کہہ دینا بہت آسان ہے ذرا دل کی ترازو میں طول کے بتائیں جتنے صاحبان عدل ہیں اور جتنے جسٹس کرنے والے ہیں اور جتنے فیلوسفرس ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں بتائیں مگر علیب نے ابھی تاریب کے سامنے آیا میں کہتا ہوں عام حالات میں اور بات ہوتی ہے جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا مشکے بند دیا گئے تھے مشکے بند دی گئی تھی اگر تو کون تھا وہ فرشتہ تھا اس کے ساتھ جو بھی کیا جاتا کم تھا مشکے بندی ہوئی تھی مگر حمیر المومنین کے سامنے آیا مشکل گشا کو گوارڈ نہیں ہوا ارشاد فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا اس کی مشکے کھول دو اس کی مشکے کھول دو کس کی قاتل کی میں ہاتھ سے کہتا ہوں کمال کی منزل میں علی ابن عبی طالب نے لاکہ ساری دنیا کو رکھ دیا قاتل کی اب میں کہتا ہوں کہ کمال پیغمبر میں نہ دیکھوں کہ انہوں نے جس کو اپنی علامت عدل بنایا اس نے اس آخری وقت میں بھی عدل کا وہ میار قائم کر دیا جو ساری دنیا سوچ نہیں سکتی کا مشکے کھول دو اس کے بعد ارشاد فرما پوچھا اس سے کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا مجھے تجھ سے شکایت تھی خود قاتل نے کہا مولا آپ اچھے امام تھے مگر جو بدبخت ہو اس کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اب امیر المومنین نے امام حسن کو وسیعت جو کی ہے وہ آپ ملہدہ فرمائیے امام حسن کی قید میں تھا امام حسن السلام کو وسیعت فرمائی دیکھو میرے لال یہ تمہارا قیدی ہے میں کہتا ہوں human rights پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور جاننے والے بتائیں ایسے قاتل کے لیے اس کا مقتول جو مرنا یقینی ہے جس کا دنیا سے جانا یقینی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے حسن ویسے ہی بستر پر اس کو لٹانا جیسے بستر پر تم لٹتے ہو تمہارا قیدی ہے ویسے ہی کھانا کھلانا جیسا کھانا تم کھاتے ہو دیکھو پہلے اسے کھانا کھلانا تب خود کھانا کیونکہ آدمی ہے اللہ کا بندہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں جس وقت کاس ہے شیر جناب امم کلسوم سے طلب فرمایا اور دودھ کا وہ کاس آیا اور پی رہے تھے نوش فرما رہے تھے اسی وقت کہا پہلے پینے سے پہلے پوچھا کیا ایسا ہی شربت دیا گیا میرے قاتل کو شربت دیا گیا نہیں مولا پی چکے یہ روایت میں یہ بھی کہ نوش فرما چکے تھے کابھر کر کے اس میں اتنی شربت جو شیر کا مجھے پلایا لے جا کے میرے قاتل کو بھی پلاو یہ ہے علی کا کلے جاؤ یہ ہے علی کا امداز بس ارباب اکرم میں کہتا ہوں جو وسیعت آخری رات میں فرمائی بالکل آخری منزل پر وسیعت کی اس وسیعت میں آخری لفظیں جو لکھیں میرے پاس ہے وہ کتاب اب بھی موجود ہے 1952 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی واشنگٹن میں Law in the Middle East کے اوپر ہوئی ہے اس میں ایک مضمون ہے Administration of Criminal Justice in Islam اس نے کہا ہے پہلی مرتبہ Criminal Justice کا یہ اصول علی ابن ابی طالب نے طے کیا جب اپنے قاتل کے لئے کہا ہے کہ دیکھو اس نے ایک وار کیا ہے ایگزیکیوشن میں ایک سے دوسرا وار نہ ہو ایک وار اس نے کیا ہے ایک ہی وار ہو دوسرا وار نہیں ہونا چاہیے بس عرباب کرم ہر تک کہے اے اولاد عبد المطلب دیکھو یاد رہے اگر میں بچ گیا تو مجھے اختیار ہے جیسے معاف کرنے کے لئے اب بھی تیار ہوں اگر میں رخصت ہو جاؤں تو تمہیں قساس لینے کا حق ہے یہ بھی تقاضائیت میں مگر ایک وار کیا ہے دوسرا نہ کرنا اور دیکھو لاش کو مسلح نہ کرنا ٹکلے ٹکلے نہ کرنا اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نحج البلاغہ میں یہی الفاظ ہیں وسیعت کے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کتے کی لاش اگرچہ وہ کٹکھنا کتہ کیوں نہ ہو تو اس کو بھی مسلح نہ کرنا اسے بھی ٹکلے ٹکلے نہ کرنا یہ امیر المومنین کی وہ وسیعت تھی دیکھو ایک آدمی کے لئے ایک آدمی کی غلطی پر اس کے قبیلے کے پیچھے نہ پڑ جانا پورے قبیلے کے اوپر حملہ نہ کرنے لگنا یہ وہ وسیعت ہے جو علی ابن عبید علی نے کی ہے کوئی آدل جو آئے اور علی کی وسیعت کے مقابلے میں کھڑا ہو مگر میں کہتا ہوں مولا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ لاش کو مسلح نہ کرنا تو تصور میں یہ آیا تھا کہ آج سے بیس سال پہلے آپ کا لادلہ آپ کی آغوش کا پالا ہوا میدان قتال میں پڑا ہوگا جس کے جسم پر ہزاروں دخم موجود ہوں گے یہ تصور میں ضرور آیا ہوگا آپ کو غیب کی باتیں معلوم ہیں آقا کیا آپ نے اس وقت اس بات کی طرف سوچا کہ ملائین گھوڑے کی نال بندی کریں گے دس گھوڑوں کی نال بندی کی گئی حسین کا سرنوں کے میزہ پر آ چکا تھا اس کے بعد بھی کہا گیا ابھی لاشوں کو پامال کرنا باقی ہے عرب کا طریقہ تھا جب کسی کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے تو اس کی لاش کو پامال کیا کرتے تھے اس لیے بس لاشوں کی پامالی کا جو موقع آیا عرب کی اصابیت اُبھرنے لگی جتنی اصابیت عرب کی تھی وہ اُبھر کے سامنے آگئی جتنے عرب تھے وہ سب اپنے قبیلے والے آگے بڑے اے پسر ساد تُو کمانڈر ہے تیرے کہنے سے ہم نے حسین ان کے ساتھیوں سے جن کی مگر یہ حبیب ابن مظاہر ہماری قبیلے کا آدمی ہے جب ہم اپنے قبیلے میں لوٹ کے جائیں گے تو قبیلے والے کہیں گے تیرے قبیلے کا آدم تُو موجود تھا تیرے قبیلے کے آدمی کی لاش پامال ہو گئی ہم گوارہ نہیں کریں گے سب کی لاشیں ہٹتی چلی گئیں بنی شاکر آگے بڑھے اب اس کا لاشہ ہٹ گیا مسلم ابن اوسجا کے قبیلے کے میں کہتا ہوں ناشران حسین کو گوارہ نہ تھا کہ ان کے لاشے ہٹ جائیں اگر وہ مجبور نہ ہوتے تو یہ گوارہ نہ کرتے کہ حسین سے الگ ہو جائیں مگر قبیلوں کی اسبیت نے لاشوں کو ہٹا دیا مگر افسوس کہ علی کے قبیلے کا کوئی نہ تھا اس عادل حکمرہ کے قبیلے کا کوئی نہ تھا اللہ کے رسول کے قبیلے کا کوئی نہ تھا فاطمہ زہرہ کے قبیلے کا کوئی ایک شخص موجود نہ تھا جو کہتا کہ ارے حسین کا اللہ شاہ پامال نہ کرو بعالم یہ تھا علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور ادھر چلے جاتے تھے یہاں تک کہ استخان مبارک امام حسین کی مبارک ہٹ دیاں ریزہ ریزہ ہو گئی اللہ میں مجلسی ارشاد فرماتے ہیں مگر میں کہتا ہوں مولا غم نہ کی دیئے لاشا حسین کا پامال ہوگا تو کوئی نہ ہو مگر حسین کی بہن موجود ہوگی جو حسین کے لاشے کو بچانے کے لیے اپنے کو بار بار گھولے کی ٹاپوں میں ڈالے دے گی ارے مجھے پامال کرلو میرے مظلوم و بیکز بھائیہ کا لاشا پامال نہ کرو سَيَعْلَمُ الَّذِينُ رَلْمُوا اَيَّمَنْ قَلِمِيَنْ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ الْاہِ وَيَقِزْ زَهْرَا وَابِيْهَا وَبَالِهَا وَبَنِيْهَا یَا اللَّهُ مَا اِذَاءِ مُقْسَر قَبُول فرماء پر وردگارہ اِنَا سُوک و رومالِ زَهْرَا میں دکھاتا فرماء یَا اللَّهُ تمام حاضرین کی حاجات دینی و دنیاوی کو برعلاج و مشتاق رہ جو زیارات ہیں انہیں جو زیارت کی توفیق دے یَا اللَّهُ پرچمِ حَق کو ہمیشہ سربلند رکھو پرچمِ باطل کو سننگو فرماء پر وردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں اجلت فرماء اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انسار میں ہونے کا شرف بتا فرماء آپ ازرازل تماس دے کے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماء کہ نصار بانو منت علی حسن مرہومہ کی روح کو انسار فرماء دے مرہومہ کی روح کو انسار فرماء دے اسلام علیکہ ایبنا رسول اللہ اسلام علیکہ ایبنا امیر المومنین وابن السید الوسیین اسلام علیکہ ایبنا فاطمة الزہرہ والسیدت النساء العالمین اسلام علیکہ وعلاء جدکا وابین وعلا امکا باقی باقی کا بالفضل ابباس یبنا امیر المومنین جمعیان ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرمان السلام علیکہ یا معین الزعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا آنیس النقوس ایوہا المدفونہ بیارز توس السلطان العرب والعجم یعنی ام نقوس الرزا الرازی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب الاسرم الزمان السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام الانس والجان سلام علیکہ یا عجل اللہ تعالیٰ mockfarاج了 صحر اللہ تعالیٰ挖رج了 وظہورتا ورحمت اللہ وبرکاتہ